جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاس راپ کے سامنے ناویلا کے ساتھ حاضر ہوں بڑے دن میں بزر گئے تھے آپ یوں کہہ لیں کہ پورا جو پچھلا ہفتہ تھا ایک طرح عید کا تھا تو لہذا کوئی آپ سے ریگولر بات نہیں ہو سکی عید کی چھوٹیاں کہہ لیں یا وٹا با جو بھی تھا اور اس پورے ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے پوری دنیا بدلی ہے پاکستان پہ تو امپیکٹ آنے ہی تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح کہ ایران اور اس کے اسرائیل کی ان کے جنگ شروع جنگ ہیں یا ان کا ان کا کانٹر ان کا اٹیک تھا تو وہ شروع پوری دنیا ایک طرح سے ڈر کر رہے گئے تھے کہ یہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے لیکن وہ بدن بارہ گھنڈے بھی نہیں چلی بارہ گھنڈے چیز میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جس طرح کا آپس میں اس کا خدشے کا یا خوف تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلی ایٹ کرے گا عرب ممالک اس میں آ جائیں گے پھر ادھر سے ریشینز پھر اس کا یورپینز پھر امریکانز آف کورس پاکستان بارڈر پہ بیٹھا ہے ہم اس کے امپیکٹ سے دور نہیں رہ سکتے تھے سو سارے لوگ جو ہے میں کہوں گا دنیا پوری جو اور آر وہ ڈری ہوئی تھی اس بات سے اگرچہ ایرانیانز کو بڑا وہ کیا گیا ہے مسلم ورڈ میں ان کو وہ کیا ہے اگر اٹلیسٹ انہوں نے اس کو ریٹیلی ایٹ کیا جس طریقے سے بھی کیا آپ انہوں نے کہا جناب کی یہ دیکھیں کہ ان کے شاید کوئی ملی بھگت تھی ان کا پہلے سے چیزیں تاہے تھیں ایران کو ایک انہوں نے اپنے ریجن پہ دکھانا تھا اور جس طرح کا اٹیک آیا تو اس کے جواب میں اسرائیل سے توقع تھی شاید کہ وہ فوری طور پر ریٹیلی ایٹ کرے گا یہ ساری چیزیں اپنے سائیڈ پہ ایک طرف آپ اس پہ رکھ رہے ہیں کہ نورہ کشتی تھی ایران کی ایک چیز دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی ملٹری اپنی انہوں نے پاور کا اظہار کیا جو میرا خیال ہے بہت سار لوگوں کے لہران کون ہوگا کہ تین سو ڈرونز ان کے پاس مطلب ایسے تھے مزید بھی ساوزر بنا آ رہے ہیں بلکہ مجھے یاد پڑتے ہیں انہوں نے ان کو ریشنز کو بھی شاید دیئے تھے یکرین میں جو یوز کیے گئے تھے کہ ان کے پاس ڈرونز ہیں جو وہاں سے ایران سے لے کر وہ اسرائیل تک جا سکتے ہیں جتنا بھی ان کا ٹرائول ٹائم تھا ان کا چھے گھنٹے یا نو گھنٹے جتنا بھی تھا وہ بھی کر سکتے ہیں پھر مسائل بھی ہیں ان سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں میرے لیے چیز کامنر کے طور پر میں کہوں یہ زیادہ بڑی اہمتی ہے کہ ان کے ملٹری ان کے پاور وہ اس ٹیج پر پہنچ چکی ہے ان کی بہادری کے ہیں ان کی جرد کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ ہوگی صاحب طرح مسلمان مسلم وارڈ جو تھی وہ زیادہ اس بات پہ وہ خوش ہوئی کہ جو کوئی غزہ میں ہو رہا تھا جس طرح کہ وہاں پہ پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پہ انوسنٹ پیپل جو ہیں دیار بینگ بوچرڈ تو اس کے ایک اگینس یہ غام بھی ہے دکھ بھی ہے غصہ ہے پوری اس میں دنیا میں سے مسلم وارڈ میں نہیں اور بھی بہت سارے پوری وارڈ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح ظلم تشدد کیے گئے ہیں باربیریانیزم ہوا ہے تو ان کے اگینس لگے گئے اٹ لیسٹ کوئی سومون ہے جس نے یہ کھڑے ہو کر ان کو جواب دیا بٹ اگین آئی مس سے جس کا وہ خوف تھا ڈر تھا کہ ایک طرح کی خدا نہ خواستہ ورڈ وارڈ 3 نہ شروع ہو کہنا بڑا آسان ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہوتے ہیں دنیا کیسے بدل کیا کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی جی کہ وہ ایرانیانز وہ جو ہیں ان کے ڈرون جو ہیں وہ ٹرائول کر رہے ہیں اسمان سے ویڈیوز بان رہے ہیں مجھے that was very amazing اب ٹکنالوجی کو دیکھنا طرح ٹکنالوجی کہاں تک دے کہ پوری وار اب آپ اپنے کمرے میں دیکھنا گرچہ نیٹی وان میں جب انہوں نے آکے اس پہ عراق پہ حملہ کیا تھا انہوں نے امریکنز نے قویت پہ جب اٹیک کیا صدام حسین نے اس وقت پہلی دفعہ وہ چیزیں تھیں وہ لائیو کورے سامنے آئی تھی اور اگر نائن اگر نائن الائیون کے بعد تو مزید زیادہ وہ ہوتی انہوں نے دکھایا تھا ساری چیزیں سو اب دنیا ایک اور سٹیج پہ چلے گئے وار جو ہیں آپ کے کمپاؤنڈ گیا آپ کے ڈرینگ رومز میں آگئے لیکن وہی والی بات ایک بار بڑی اندھی ڈینجرس چیز ہے کہیں پہ بھی کسی انوسینٹ بندے جو ہیں جس طرح فیکٹو ہوتے ہیں فائملیز وہ اپنی جگہ پہ ساری چیزیں تھیں اب ہم اس محاذ پہ پوری قوم یہ بیزی تھی تو کچھ دنوں کے لئے پاکستانی محاذ ٹھنڈا ہوا ہوا تھا لیکن آپ کو وہی والی بات کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے آج کے دن دیکھنے بہت ساری ڈیویلمنٹس ہوئے ہیں پچھلے ہم نے ہفتے یہ بھی دیکھا کہ عید کے دنوں میں بہاولنگر میں کتنا بڑا واقعہ ہوا وہاں پولیس اور آرمی کے نوجوانوں میں جو کلیش ہوا it was shocking وہ ٹھیک انڈویویل ہو جاتے تھے پہلے کبھی کوئی کرنل صاحب کبھی اسچو صاحب کبھی سپاہی کوئی موٹر ویب ہے کہ آتے جاتے کوئی تھانے کا چہری وہ مطلب ایک دو لوگوں تک بات رہ جاتی تھی پر this was first time اتنے بڑے پیمانے پر آپ کی آپ کے کلیشز ہوئے ہیں مارک اٹھائی ہوئی ہے جو ساری چیز میں اس میں کیا دوروں سارا آپ کو پتہ ہے اور سب سے بڑی جو اس میں وہ چیز تھی جو میرے لئے حیران کونے بلکہ افسوس نہ آکے تین دن تک آپ ہمارے وزیراعظم وزیراعالہ صاحبہ اس کے بعد انٹیرر منسٹر دیفنس منسٹر آئی ایس پی آر کہیں پہ بھی کوئی آواز نہیں سنی گئی کہ مطلب وہ لگائے وہ نیوٹرل ہیں یہ جانے پولیس والے جانے اور وہ جو فوجی مہارے صاحبان جو تھے وہ جانے ہمارا تو تعلق نہیں ہے تین چار دن کسی نے بات ہی نہیں کی کسی نے مطلب ٹوٹر بڑھا پڑھا ہے سوشل میڈیا بڑھا پڑھا ہے سب کچھ چیزیں سامنے آرہیں ویڈیوز آرہیں آپ کے اتھارٹیز جو ہیں وہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آتے نہ پنجاب حکومت نظر آ رہے ہیں نہ آئی جی صاحب ہیں نہ باقی لوگ ہیں نہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نہ وزیر اعظم ہیں موسیٰ نکوی صاحب آج پہنچے ہوئے تھے بھاولپور میرا خیال ہے وہاں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں وہ انڈینز کر رہے ہیں بھی بالکل ٹھیک ہے آپ نے انفرمیشن دے دی لیکن وٹ آور ہماری جنسز کیا کر رہی ہیں مطلب یہ کوئی بات آپ پوچھ لیں تو پھر نکوی صاحب نراز ہو جائیں گے کہ جناب وہ پہلے آج کل سنے غصہ میں پھیر ہے اس میں پھیر رہے ہیں کہ جناب کی یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھیں لوگ وہ ہم پر ٹوئٹ کر دیتے ہیں فلان کر دیتے ہیں آپ وہ ہیں کیا کہ پبلک اگر نومندے ہیں آپ تو سینیٹر بن گئے ہیں تو لوگ سوال کریں گے کوششن کریں گے آپ کو اپنی پرفارمنس ان کو جواب دینا ہے تو وہ بہت بڑا واقعہ تھا اچھا بھی دیکھیں میں پہلے بھی کہا تھا اس پر ٹوئٹ پر شاید کہا تھا کہ دو تین دن بعد چیز چلے گی پھر لکڑ حضر پتھر یہاں بڑے بڑے واقعات ہو گئے کوئی دن بعد لوگ یہ بھی بھول جائیں گے لیکن اس سے آپ لائن آڈر اور اس لائن قانونیت کو دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کس سٹیج پر چلی گئے کہ جو آپ کے قانون کے لکھوار ہیں جو قانون کے لکھوالے ہیں وہ ایک دوسرے پر حملہ پر ہو گئے اور جس طرح کے مار پیٹ کی گئی ہے that was shocking اس قصور تو ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کا تیجن کرتے رہیں کہ کس کا قصور تھا نہیں تھا وہ علیہدہ چیز ہے ذرا اب reaction آپ اس پر ملحظہ کریں اچھا ابھی وہ چیزیں وہ تھام رہی ہیں تو پھر اب آج کی سن لیں تین چار جو بڑی یہاں development ہوئی ہیں ایک عدد کیس تھا ان کا یہ عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ کا اور جس طرح کے وہاں پہ وہ سرکاری وکیل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے آنی رہے تھے پیش نہیں ہو رہے تھے اور پھر وہ جس طرح excuses کیے گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں عدالت سے جو میں نے reports وغیرہ پڑھی ہیں وہاں پہ court reporters کی again it shows کہ کہ کیسے آپ یہاں عدالتوں کو handle کر رہے ہیں cases کو handle کر رہے ہیں آپ کی تیاری پوری نہیں ہے یا state کی policy ہے کہ ہم نے اس کو linger on کرنا ہے اور حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحبہ جج صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم آج اس کا فیصلہ کر دیں گے اگر وہ ان کے وکیل ان کے نائے وکیل صاحب تو آئے خیر بعد میں اب پتہ چلے چوبیس اس تک اپریل تاکی date دے دی گئی ہے that's very interesting اس پہ اب آپ دیکھیں ایک tweet ہے جو اصل اس میں وہ catch ہے story ہے ذرا وہ سننے والی ہے وہ tweet ہے ان کا مریم یہ وٹو صاحبہ کا انہوں نے وہ tweet کیا ہے تو وہ اس میں کہتے ہیں ان کا نام ہے مریم نواز ساری مریم ان کا نام ہے مریم ریاض وٹو صاحبہ یہ ان کے سسٹر بتائی جاتی ہیں ان کی بشرا صاحبہ so it's a family it's a coming from the family یوں آپ کہہ رہے ہیں بشرا صاحبہ کی بہن کریں کی مطلب یہ ہے اس کی endorsement جو ہے وہ بشرا صاحبہ کی بھی ہوگی اور عمران خان صاحب کی بھی ہوگی کال کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے individual ان کا ذاتی ان کی opinion ہے یہ ذاتی opinion سے ہٹ کر رہا اور آج کل بڑی active اور بڑی actively وہ tweets کر رہے ہیں اور مسلسل tweets کر رہے ہیں جس سے وہ target جو کر رہے ہیں party اندر جو لوگ ہیں جو ان کا خیال ہے کہ جنہوں نے اپنے positionیں لے لی ہیں وقتی طور پر خان صاحب کے ساتھ لگ گئے وہ بشرا صاحبہ کے ساتھ لگ گئے اور پھر اور مدلہ انہوں نے ان پہ بھی کیا ہوا تھا مشل وہ جو ہیں وہ اگن کے پی کی ہے اس وقت ایڈوائزر جو ہیں جو وہ خود کو اس کو کہتے ہیں سپوکس پرسن ہے ان کی اب بشرا صاحبہ اس پہ بھی انہوں نے tweet کیا ہوا تھا سو نو اس وقت social media جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے بشرا صاحب کا specially وہ مریم یا ریاض بٹو صاحبہ جو ہے نا وہ handle کر رہے ہیں اور بڑا effectively وہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے straight وہ attack کر رہی ہیں سیدھا سیدھا ان کے ifs and buts نہیں ہیں clarity ہے ان کے پاس انہوں نے کس کو کیا کہنا ہے مثلا ابھی اسی میں دیکھ رہے ہیں جو آج عددت والے case کی date پڑی ہے جس پہ ان کا یہ خیال ہے چاہاں کو یادہ بشرا صاحبہ نے بڑی سخت گفتگو کی تھی انہوں نے بھی تین top army journalز پہ الزامات لگائے تھے کہ کل کو خان صاحب کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گا اس کی بھی وضاحت جو ہے مریم صاحبہ نے دی تھی ان کا مطلب یہ ہی نہیں تھا ان کا مطلب کچھ اور تھا کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے تو خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا بکاس خان صاحب تو آپ کی custody میں آپ ان کو security اور دیگر چیزیں دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی پھر خان صاحب نے کھل کر کھل بات کر لی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی سیدھا سٹیٹ انہوں نے اس پہ بات کی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جنرل بنیر صاحب اور باقی لوگوں کے یا جنرل باجوہ صاحب سارے انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے ان پہ بھی اٹیک کیے اب ان چیزوں کے بعد اب جو مریم صاحبہ نے آت انہوں نے ٹوئٹ کیے that's more serious nature کہ میں یہ سمجھتا ہوں اب آپ کو لگے گا کہ پارٹی کے اندر کیسے اس وقت situation بنیو خان صاحب کی کہ خان صاحب کئی محضوں پہ لڑھے مثلا وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو یہ آپ کے ہوگے پی ٹی اے کے وکیل اور ورکر جو ہے نا یہ جب تک یہ نہیں کریں گے احتجاج نہیں کریں گے سڑکوں پر تو کوئی چیز نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو کیس جو ہے عدد کیس جو ہے اس کو انہوں نے چوبیس طریق تک انہوں نے وہ کر دیا ملتوی کر دیا مطلب آج جو ہے آپ کی پندرہ ہے چوبیس طریق تک وہ کہتے ہیں انہوں نے ملتوی کر دیا تو وہ کہتے ہیں حامد خان کدھر ہیں یہ علی زفر کدھر ہیں لطیف خوصہ کدھر ہیں اور اس میں دیگر لوگ وہ کدھر ہیں جو ہر وقت کیمروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آپ یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اور وہ لوگ کدھر ہیں جو انہوں نے آ کے آتی تھی انہوں نے ٹکٹے لیے سینٹ کے لیے ہیں قومی اسمبلی کے لیے ہیں وہ اس وقت پروٹیسٹ جو ہے نا وہ کیوں نہیں کہا رہے ہیں خان صاحب کو جسٹس نہیں مل رہا وہ پروٹیسٹ کیوں نہ یہ کہا رہے ہیں انہوں نے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کہیں سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا انہوں نے نام لکھیں علی زفر کا لکھے لطیف خوصہ کا لکھا ہے آمد خان صاحب کا لکھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کدھر ہیں یہ یہ لوگ کیا صرف سینٹ کی ٹکٹیں لینے آئے تھے صرف یہاں پہ اپنی انہوں نے وہ کرنی تھی وہ لے لیے اور جو خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں ان کے سپاؤز کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو جسٹس ڈینائے کیا جا رہا ہے وہ نہیں کہا رہا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھتے ہیں درستہ سنتے ہیں کہ کتنا سخت ٹوئٹ ہے ان کا سو وہ کہتے ہیں یہ دشمن سے بھی وست ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی ورکرز جو ہیں وہ ان کو وہ کریں ایکاؤنٹ بل کریں اور پی ٹی ورکرز جو ہیں اس کے بعد یہ جو یہ خان خان صاحب اور یہ بی بی بشرا صاحبہ جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں اور یہ سارے لوگ مزے کر رہے ہیں مطلب پرکس انجائے کر رہے ہیں یا وٹیور جو بھی ہیں خان صاحب اور بی بی اندر ہیں یہ لوگ مزے کر رہے ہیں نام انہوں نے دیئے ہوئے شیم آن دیم یہ بڑا سخت ٹوئٹ ہے ان کا مریم ریاض ورٹو صاحبہ کا اور ویریفائیڈ ایکاؤنٹ ہے کوئی جیلی بھی نہیں ہے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ سے انہوں نے یہ باتیں ڈالی ہیں وہ کہتا ہے شیم آن دیم ان لوگوں کو یہ ہمیں یہ منس ون جو کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے مطلب نہیں کرنے دینا چاہیے مطلب ان کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ لوگ خان صاحب کو وہ کرانا چاہتے ہیں یہ شاید منس ون کرانا چاہتے ہیں اس لئے ٹکٹیں شکٹیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں آپ کو نہ عدد کیس میں جاتا ہے نہ کوئی کوئی یہاں پہ ہنگامے کرتے ہیں اگر ان اس ہنگام سے مراد ہے نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں نہ وہ کوئی کہیں پر جاتے ہیں سو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں شیم آن دیم یہ الفاظ ہیں ان کی اور یہ خان صاحب کو شاید منس ون کرنا چاہتے ہیں سو یہ جناب ایک بڑا ایک کیس ہے دوسری طرف ہم نہیں دیکھا قوم اسمبلی میں یہاں پہ ہم یہ توقع کرتے تھے کہ وہاں پہ حکومت آئے گی اور بیٹھ کے جو بڑے اہم اشیاء تھے بہاورنگر کے اس طرح دیگر تھے ان پر کوئی اپنی اپینین دیں گے کوئی اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے کوئی بات کریں گے آجا پوزیشن نے وہاں پہ ان کو وہی والی بات لمحہ ڈال لیا حکومت نظری نہیں آ رہی اور پارلیمنٹ سے کوئی دلچسپی رہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا کہیں سے حکومت کو آپ کو چلتے ہوئے یا حکومت کو تھوڑی سی وہ کرتے ہوئے نظری نہیں آ رہی ایک ہوتے نہیں کہ حکومت آپ کو نظر آتی ہے اسالٹ کرتی ہے وہ چیزیں آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی سو بہری ایک حکومت بھی ایک ویک فٹنگ پہ ہے کہیں سے اس کی اتھارٹی نظر نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے حکومت کرنے کیا کرنے نواز شریف صاحب اپنی ایک باتیں کہا رہے ہیں کہ عید کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ وہ شاید عدالت جا رہے ہیں اس پہ ایک الہدہ سے بات کریں کہ ادھر سے بھابنگر والا کیس ہے ادھر سے کہتے ہیں پاکستان کے اندر انڈین جو ہیں وہ ٹارگٹیٹ وہ کلنز کروا رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب ادھر گئے ہوئے تھے پھر یہ مریم وٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے مزید سخت باتیں کی اپنی پارٹی کے حوالے سے اور بہت سخت بیان آتا ہے اب اس پہ کیا رسپانس کرتے ہیں علی زفر صاحب خوصہ صاحب یا یہ ہو گئے یا حامد خان صاحب یہ دیکھنے والی بات ہے بہرحال پی ٹی کے اندر بہت سارا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ وہ لگ رہے ہیں اس لئے مریم وٹو صاحبہ نے جو ٹویٹس کی ہیں تو یہ انہی کی انہی کے اپروول سے ہیں انہی کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے اور اگر خان صاحب کی اپروول نہیں بھی ہے تو بشرا صاحبہ سے ضرور انہوں نے اس پر کنسینٹ لی ہوگی ان کو میسیجز میں بغیرہ ان کی کوئی ایکسچینج ہوئی ہوگی کہ آپ ٹویٹس کریں انہی لوگوں کو تھوڑا سی بقیار ان کے شیم آن دائم یہ انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ یہ لوگ جو خان صاحب کو شاید منس کرانا چاہتے ہیں لیٹس ہی کتنے بڑے کریسس میں یہ پی ٹی اے جو ہے نا ایک اور انٹرنل فائٹ جو ان کی پہلے سم سنتے رہتے ہیں اب اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں لیٹس ہی